بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارڈس میرینس کیوں پاور آج کی جو ہم میڈیسن ڈسکس کریں گے وہ ہومیوپیتھک کی بہت اہم میڈیسن ہے اور یہ بھی پلانٹ کینگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور لیور ٹونک کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہے لیور کی پرابلمز کے لیے بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور لیور کی خصوصیات پرابلمز میں خصوصاً جو ہے فیٹی لیور کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے نا صرف یہ فیٹی لیور کو ٹھیک کرتی بلکہ باڈی میں جو کولسٹرول لیول کو بھی کم کرتی ہے اور جو ہے اس کو نورملائز کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جانڈس کو مکمل طور پر ٹھیک کرتی ہے یہ بائل جوسیس کو بڑھاتی ہے سٹمک کے فانکشن کو جو ہے جو لیور کی وجہ سے ڈسٹرب ہو اس کو ٹھیک کرتی ہے بھوک کو بڑھاتی ہے پتھے کی پتھری جو ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے اور ایسے پیشنٹ جو کہ اپنی لائف میں جو ہے الکوہل کا استعمال کرتے رہے ہوں اور الکوہل کے اثرات کی وجہ سے جو ہے ان کا لیور بلکل کام نہ کر رہا ہو ان پہ بھی بہت اچھا جو ہے اثر کرتی ہے اور بہت اچھی ریمیڈی ہے اور یہی نہیں نون الکوہلک پیشنٹ پہ بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے جن کے اگر پرابلم لیور سے ریلیٹیڈ ہوں تو ان کو بھی جو ہے اچھے سے ٹھیک کر دیتی ہے ایسا سمجھ لیں کہ کارڈس جو ہے یہ ایک طرح سے لیور ٹانک کے طور پر کام کرتی ہے اور ایون یہ میڈیسن جو ہے سورائسز کے میں بھی جو ہے بہت اہم کرتار ادا کرتی ہے یعنی سورائسز آف لیور کے میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے اور بہترین ریزلٹ دیکھنے میں ملتے ہیں اکثر پیشنٹ جو ہے لیور کی جگہ پر بھاری پن محسوس کرتے ہیں یا ہلکا ہلکا درد اکثر لوگوں کے ہوتا ہے کبھی ہلکی سی سویلنگ بھی محسوس کرتے لیور والے جگہ پر تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اکثر لوگوں میں جو ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن کئی لوگ بہت یوز کرتے ہیں خاص طور پر پین کی لفظ کا استعمال بہت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیور میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں تو اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ایلوپیتھک میڈیسن بہت یوز کرتے ہیں تو ان کے لیور کے فنکشن میں جو ڈسٹربنس ہوتی اس کے لیے بھی یہ جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن لیور کے فنکشن یا فیٹی لیور کو درست کرنے کے لیے نہ صرف یہ میڈیسن ضروری ہے ساتھ ساتھ آئلی اور فرائیڈ چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں سپائسیس بہت زیادہ ہوں انہیں یوز نہیں کرنا چاہیے ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے باک بھی کرنی چاہیے پانی زیادہ پینا چاہیے تھاکہ باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکس ہو اور لیور صاف ہو آپ کا اور کارڈس کے جو اکثر جو پیشنٹ کے پاؤں جو ہے اکثر سون ہوتے ہیں اور اکثر بے جان محسوس ہوتے ہیں اکثر جوائنڈس میں جو ہے بلی روبن کا پڑ جانا یعنی پیلا پیلا سا جو چہرہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بلی روبن کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس کی مقدار اگر بڑ جائے باڈی میں تو اس کے لئے بھی بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اس میں اکثر پیشنٹ کو جو ہے وومٹنگ بھی محسوس ہوتی ہے اور اکثر کو گرینش قسم کی وومٹنگ آتی وہ خاص طور پر ایک سمٹم ہے جس میں کہ لیور کی ڈسٹرمنس کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کے جو ہے کی سمٹم میں مانی جاتی ہے اور ایسے پیشنٹ جس میں جن میں کے لیور جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جائے یا ان کو جو ہے وہ وومٹنگ زرہ سا بھی کچھ کھائیں تو ان کو گرینش وومٹنگ آئیں یا کھانا کھانے کا دل نہ چاہتا ہو میدے میں جو ہے ہیوینیس ہو یعنی بھاری بھاری سی طبیعت ہو فیلنگ ہو تو ان سب سمٹم میں بھی جو ہے کارڈس میرینس جو ہے دن میں فیفٹین ڈروفز جو ہے دن میں تین مرتبہ اگر ہاف پانی میں دی جائے اور اگر نیم گرم پانی ہو تو زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے تو بہت اچھا اثر کرتی ہے اور اگر ساتھ میں ہم رات کو سونے سے پہلے نقص وومیکا تھرٹی پاور کی ایک ڈوز یعنی تھری ڈروفز دو گھونٹ پانی میں پیشنٹ کو پلائیں تو پیشنٹ زیادہ جلدی ریکوور کرنے لگتا ہے نقص وومیکا میں نے پہلے بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی تو بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے بیسے تو کارڈس میرینس کے لئے بھی اگر سنگل ریمیڈی بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے اور بہت اچھی میڈیسن ہے لیکن اگر رات کو ایک ڈوز نقص وومیکا کی ساتھ دے جی جائے تھرٹی پاور میں تو زیادہ اچھا اثر کرتی ہے بہت تیزی سے جو ہے لیورہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے یا اس کو سم ٹائم ہم چلی ڈونیم کے ساتھ بھی استعمال کرواتی ہیں کیونکہ چلی ڈونیم بھی لیور فنکشن کے لئے بہت زبردست میڈیسن مانی جاتی ہے لیکن کارڈس میرینس جو ہے وہ سنگل ریمیڈی بھی بہت زبردست کام کرتی ہے یہ جس کا سب سے بڑا کام تو پیچھے ہی میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ اس کو فیٹی لیور کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگے پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی